ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب تو آ چکی ہوں میں سیڈناس کا ایک بہت زیادہ ایموشنل سا مومنٹ آپ سب کے لئے لے کر لیکن آپ اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا کیونکہ سیڈناس مومنٹ اور سیڈناس کی لیٹس اپ ڈیٹس میرے چینل سے آپ تک پہنچتی رہتی ہے اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہو لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے تو گائز یہ جب کا سین ہے تو پورے ویک سیڈناس کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی اور وہ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ دونوں کے بیچ کافی زیادہ مس انڈسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو گائز ٹاسک تھا انڈے والا جس میں شہناز نے آسیم کی ٹیم کا ساتھ دیا تھا صرف ایک مس انڈسٹینڈنگ کے قارن اس ادھات بھی فارس کے ٹیم کو سپورٹ کر رہا تھا مس انڈسٹینڈنگ کے قارن تو گائز ان دونوں کے بیچ جو تھا صرف غلط فہمی تھی صرف ایک موقع اگر ان دونوں کو مل جاتا اپنی غلط فہمی دور کرنے کا گائز تو اس پورے ویک اتنا زیادہ جھگڑا نہیں ہوتا جو کی نہیں ہو پایا لیکن گائز سیڈھا تو یہاں اپنی ٹیم والوں کے ساتھ بیٹھا تھا نا بات بھی کر رہا تھا تو پھر اس کے نظریں کسے ڈونڈ رہی تھی کس کے نہ ہونے پر اتنا زیادہ بیچین ہو رہا تھا سیڈھا سیڈھا تو شہناز کو دیکھنے کے لیے تو ایسا کیوں تھا گائز سیڈھا تو شہناز کا تو جھگڑا ہو رکھا تھا نا پھر کیوں سیڈھا کی نظریں شہناز کو ڈھونڈ رہی تھی کیوں چاہرہ تھا سیڈھا کی شہناز ایک بار آئے اور میں اس سے بات کر لوں کیوں سیڈھا کی من میں تڑپ اٹھ رہی تھی شہناز کو دیکھنے کی شہناز باہر تھی آسی مندر کھانا کھانے آ چکا تھا لیکن شہناز نہیں آئی تھی جس پر سے سیڈھا کا دل تڑپ اٹھا تھا شہناز کو دیکھنے کے لیے وہ بار بار دیکھنا چاہ رہا تھا کہ شہناز آخر ہے کہاں تو وہ بات کرتے کرتے گیٹ تک گیا بھی اپنی شہناز کو دیکھنے اور جب شہناز اندر آتی ہوئی دیکھی سیڈھا کو تو ایسا دکھانے لگا جیسے کہ میں تو اسے دیکھنے نہیں گیا تھا میں تو کسی اور کام سے گیا تھا اور پلٹ کر واپس آ کر گیس کے سامنے جو سیڈھ لگی ہوئی تھی وہاں پر بیٹ گیا لیکن سیڈھا بھی یہ چیز سمجھ چکا تھا کہ میں جسے دیکھنے جا رہا تھا وہ اندر آ چکی ہے اور شہناز بھی یہ چیز سمجھ چکی تھی کہ سیڈھا کسے دیکھنے گیٹ تک آ چکا تھا جنہیں سمجھنا تھا وہ سمجھ چکے تھے لیکن گھر والے جو تھے سمجھ کے بھی ناسمجھ بنے ہوئے تھے ہمارے سیڈھناس کے بیچ جو یہ گلت فہمی تھی گائز کہیں نہ کہیں سارے گھر والے بھی اس میں دوشی تھے کیونکہ گھر کے جو میمبر تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ سیڈھناس کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو لیکن سالو ہوا گائز تو کیا سیڈھا کی جو یہ تڑپ تھی وہ نہیں دکھا رہی تھی کہ سیڈھا کیا فیل کر رہا ہے شہناز کے لیے کیا یہ تڑپ جو شہناز کے دل میں تھی اور سیڈھا کی دل میں بھی تھی سیڈھا کی نظریں جو ٹھون رہے تھی شہناز کو کیا وہ اس سے نہیں لگ رہا ہے کہ سیڈھا کیتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہے شہناز کے لیے کتنا زیادہ بات کرنا چاہتا ہے اپنے اس جھگڑے کو سالو کرنا چاہتا ہے سیڈھا شہناز ہرٹ ہے لیکن سیڈھا چاہتا ہے کہ یہ پرابلم کسی طرح سے سالو ہو جائے اور شہناز کے سامنے بلکل آکے بیٹھ گیا تھا گیس کے سامنے جو سیڈز لگی ہیں تاکہ شہناز وہاں آئے گی کھانا لینے تو سیڈھا کے من میں یہ تھا کہ میں اس سے کچھ نہ کچھ ضرور بولوں گا تو پلٹ کے شہناز بھی بات کرے گی تو کسی طرح بات تو سٹارٹ ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا شہناز اس پوری ٹوئیم کو پوری طرح سے اگنور کر کے کھانا لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور آسین کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے جو چیز سیڈھات بلکل بھی سہن نہیں کر پایا تھا لیکن اس مومنٹ میں ہمارے سیڈناس کی تڑپ صاف طور پر نظر آ رہی تھی سیڈھات کے ایموشنز چھلک چھلک کے باہر آ رہے تھے جو مومنٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا میرے دل کو چھو گیا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتانا اور ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا پہنچے جل سے جل اور گئیز اپنا دھیان رکھنا تھنکس فر وچھیں